دوستو نمشکار مونگفلی میں شاندر تیجی درج ہو رہی ہے جس کا پور ونوان ہم نے آپ کو چھے مہنے پہلے اور ساتھ ساتھ تین مہنے پہلے بھی دیا تھا گورت اللہ بھائی کی لوکل مارکٹ میں ٹھنڈ لگاتا جاری رہنے سے مونگفلی تیل کی ڈیمانڈ دھانا سے بھی اچھی نکل رہی ہے اس کے علاوہ چین کے ساتھ مونگفلی تیل کا ویپار بڑھنے سے بھی اس کا اثر مونگفلی تیل کے بھاو پر پڑھ رہا ہے گجرات میں مونگفلی کی فصل کا نمان شروعاتی دور میں تیس لاکھ تن سے ادھک جو حنمان لگایا جاتا اس کے انسار گجرات میں مونگفلی کی فصل کم آئی اور یہ اگر لگ بھگا پچیس لاکھ ٹن کا نمان لگایا جارہا ہے گجرات میں ٹی جی اور جاوہ ورائیٹی کا اتفادن جن چھیتروں میں ہوا تھا ان چھیتروں میں مونگفلی کی فصل کسانوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور جب باقی فصل ہے وہ سٹوکسٹ اور بڑے ویپاریوں کی مجبوط پکڑ میں ہونے کے کارن وہ نیچے بھاو میں بیچنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں جہاں تک دیش کے دوسرے علاقوں کی بات ہے اتر پردیش اور مدھے پردیش کے علاوہ اتر گجرات کے سینٹروں میں بھی ٹی جی ورائیٹی کی زیادہ تر فصل مارکٹ میں آ چکی ہے اور اب مونگفلی دانے کی یونٹوں میں مونگفلی آبیلیبل نہیں ہیں گجرات میں فیلال بیس سے پچیس پتیشت مونگفلی دانے کی یونٹ چل رہی ہیں باقی ستر پتیشت مونگفلی دانے کی یونٹ بند ہیں ہم دکشن بھارت کی دیکھیں تو دکشن بھارت میں ونٹر سیزن میں جہاں تر جاوہ ورائیٹی کی مونگفلی کا اتپادہ ادھک ہوتا ہے اور اس فصل کی آوق لیٹ ہونے سے جاوہ کے علاوہ ٹی جی ورائیٹی کے بھاو میں بھی کافی تیجی دکھائی دی ہے ساؤتھ انڈیا یعنی دکشن بھارت میں کے راجت تیلنگانہ آندھر پردیش اور کنناٹک کی ونٹر یعنی شیط کالی مونگفلی کی فصل کی آوق دکشن بھارت میں فصل لیٹ ہونے کے کارن آٹھ سے دس دن میں ٹی جی اور جاوہ ورائیٹی کے پتی کلو میں ساث سے گیارہ روپے کی بردی دکھائی دی ہے ساثی شیط کالی لمبا جانے سے کھولی کھانا اور مونگفلی تیل کی ڈیمانڈ بھی دھانہ سے ادھک ہو رہی ہے لعاوہ اور ٹی جی ورائیٹی کی تیجی کے کارن بولڈ ورائیٹی میں بیج کی ڈیمانڈ اور سٹاکش کی پکڑ کے کارن دس سے چودہ روپے کی تیجی دکھائی دی ہے دکشن بھارت میں فصل لیٹ ہونے کے کارن ٹی جی ورائیٹی کے بھاو میں کافی تیجی دکھائی دی ہے اور جاوہ 80 سے 90 کاؤنٹ کا بھاو فلال پرتی کلو 105 سے 106 روپے ہے جو آٹھ دس دن پہلے 99 میں سے 100 روپے تھا اسی طرح سے جاوہ 50 سے 60 کاؤنٹ کا بھاو لگ بگ 116 سے 117 روپے سے بڑھ کر 125 سے 126 روپے ہو گیا ہے تی جے 80 سے 90 کاؤنٹ کا بھاو 91 سے بڑھ کر 109 سے 110 روپے ہوا ہے اور دکشن بھارت کے انہے راجوں کی موفلی کی رائیول فلال فروری کے پتم سبتہ میں آنے کی دھرنا ہے ایسا نمان لگایا جا رہا ہے لیکن یا دس فروری تک ساؤنٹ کے راجوں میں موفلی کی رائیول کا پریشر جیسا سمجھنے آ رہا ہے ویسا نہیں ہوا تو جاوا ورائیٹی میں اور بھی تیجی آنے کی سمباؤنہ بن سکتی ہے گجرات میں مانسون سیزن میں بولڈ ورائیٹی کا بھاری اتفادن ہوتا ہے چالو ورش میں گجرات میں موفلی کا اتفادن دھرنا سے نیچے رہنے سے بیچ کی ڈیمانڈ لگاتار بڑھ رہی ہے لوکل کھانے والے ورگ میں بیچ کی ڈیمانڈ کے قارن بولڈ موفلی دانے کا بھاو گجرات میں آٹھ سے دس دن میں لگاتار بڑھا ہے بولڈ کارائٹی دانے کا بھاو پچاس سے ساوٹ کاؤن کا بھاو گجرات میں نائنٹی فورز نائنٹی فائف سے بڑھ کر ایک سو آٹھ سے ایک سو نو روپے ہو گیا ہے بولڈ چالیس سے پچاس کاؤن کا بھاو ایک سو چھے ایک سو سات روپے سے بڑھ کر ایک سو بارہ اور بولڈ اٹیس سے چوالیس کاؤن موفلی دانے کا بھاو ایک سو سات روپ سے ایک سو آٹھ سے بڑھ کر ایک سو پندرہ ایک سو سولہ ہوا ہے بولڈ ورائیٹی میں بیج کی ڈیمانڈ ابھی مارچ اپنیل تک چالو رہ سکتی ہے لیسے بولڈ ورائیٹی میں ابھی اور تیجی بن سکتی ہے لیکن ایک وشیش چیز ہے سمیں پہ ادھی منافع وصول کا نہیں کیا جاتا تو اکثر پریشانیاں ہو جاتی ہیں آنے والے اس سمیں میں دیرے دیرے گرمی کا پرکوب دیرے دیرے بڑھے گا اور فروری آتے آتے تیج گرمی پڑھنے کی پوری پوری سمبھاونا بن رہی ہے اس سال گرمی پچھلے سالوں کے مقابلے ادھک پڑھنے کی سمبھاونا بھی نظر آ رہی ہے دوستو ونٹر سیزن لگ بگ فروری تک رہتا ہے اور مارچ کے پرسند ستہ سے اس کی ریل بیک ہوتی ہے لیکن اس بار گرمی کا سیزن جلدی آنے کی بھی سمبھاونا اسے انکار نہیں کیا جا سکتا دوستو سرسو سویابین مونفلی ارنڈی شیشم ان سبھی کھا دے تیلوں پہ تل ان سبھی کھا دے تیلوں کی وشیش ریپورٹ کے لیے آپ سمپر کر سکتے ہیں all the very best good luck happy trading